السلام علیکم ناظرین میں بنا رہے ہوں ایپل ملچک جس کے لیے میں نے لیا ہے ایک ایپل اور پندرہ سے بیس بادام رات بھر بھکو کے رکھا تھا اس طرح ہم بادام کا چھلکہ اتار کے اس کو ٹو ہافز میں کر کے رکھیں گے تاکہ پسنے میں آسانی ہوگی یہاں پر دودھ کے بدلے بادام یوز کر رہی ہوں میں یہ دیری انٹولرنٹ یا پھر سی ایف جی ایف ڈائیٹ فالو کرنے والوں کے لیے آئیڈیل ہے سی ایف جی ایف یعنی کیزین فری گلوٹن فری کیزین جو دودھ اور دودھ کے سبھی پروڈکس میں ہوتا ہے ایپل کا چھلکہ اتار لیں گے اور اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر کے رکھ لیں گے اور یہ شگر سے پریس کرنے والوں کے لیے بھی آئیڈیل ہے کیونکہ یہاں پہ میں شکر کے بدلے شہد کا استعمال کیا ہے اس کے بعد فرس ٹفال بادام کو بلندر میں ڈال کے پیسیں گے میں نے یہاں پہ بادام ڈائریکٹ ڈائریکٹ ڈیوز کیا ہے آپ چاہے تو اس کو فائن پیس کے پہلے دودھ نکال کے اس دودھ کو ایپل کے ساتھ بلند کر سکتے ہیں اب میں اس میں دو چمچ ہنی یعنی کی شہد آٹ کروں گی ایز ای سویٹنر آپ ہنی کے بدلے ڈیٹس کا بھی یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ میں اس میں ڈالوں گی ایپل پیسز پھر سے اس کو بلند کروں گی اب میں اس میں تھنڈا پانی ڈال کر بلند کروں گی جار کو کلین کر کے تھوڑا اور تھنڈا پانے ڈال کر ایک لاز بار بلند کر لوں گی چلیے ایٹس ڈن اس کو میں گلاسز میں ڈال کے سارو کر لیتے ہوں یقین مانیے اس کا ٹیسٹ دودھ اور شکر سے بنے وے ملکشک سے بھی اچھا ہے موسیقی